اکو امکار ستنا کرتا پرک نرپہو نرویر اکال مورت اجونی سیبھم گر پرسات بے شماری تھہا یگنتی تولہ جیوں بلاو تیونانک داس بولے جگو جگٹال تن تن گرو گرن صاحب جی گرو پادشاہ جی دی پویتر پاون حضوری بچ حاضرین ست سنگت جیو جیو دے اکال چلانے نمیت انتم سنسکار دیاں مریاد آوانو ادا کر دیاں ہویاں اسی گر حضور حاضر ہویاں in a way we can say this is a spiritual farewell for that beloved one who have departed from us سو سواستے سانو اتھے گرو کی بانی سنن گون دائیں موقع بنیا ہے ادنال اکتے ساڑا بلیو ہے کہ گجری رو دے پرتی ساڑی ارداس ہے جو مالک دے چرنا دے وچ دوسرا جو سی جیون دے سوڑی تصویر دے وچ اپنا کنٹریبیوٹن کر پاؤنا ہے گا کنٹریبیوٹ کرنا ہے گا اس نو سی اس جو ٹریجک انسیڈنٹ ساڑے واسطے ہے بڑا وڈا ایک کسی دا ساڑے تو گجر جانا اس نو سئی طریقے پروسس کر سکیے سو سارے دے بابت اسی بابت گربانی دی روشنی چپاوان گے ایک وار جتنے کہ جی حاضر ہو جی میری آواز دور تک پہنچ دی ہے سپریم فتح جروب لونی کہ دینا جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح گرو گرن صاحب مہاراج ساڈیشٹ نے اسے لیویگ کارپیٹ گروہ ایشٹ سے اندیٹ ویہ اسے لکھاوٹ دے بچوں جی تسی بہت لیٹرلی سائٹ تو جا کے دیکھو گے تو ادھے اندر کچھ سبجیکٹس نے جڑے لگاتار دہراؤوے چوندے نے there are few subjects which are coming in the repetition again and again جڑا سبجیکٹ مین مضمون گرو گرن صاحب دیچھ ڈومینیٹ کر دایا وہ ہے کہ نام ہر ایک دوسری تیسری لائن شبد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک ایرے ہے بندے نام جب نام نڈجڑ نامی اصلے تیرے جیون دا مقصد پر پزیس رو بچار ہے نام تو بعد جڑا second most discussed subject ہے گرو گرن صاحب مہارای دیچھ وہ ہے گیا موت جیون دھوڑ جیر آیا اسی گجر جان آیا جڑی ڈیتھ ہے اے unavoidable ہے لیٹر اور سونڈر we have to face this ultimate reality اس قسم دے میسیجز اسی وار وار پڑھ دے گیا اس بابت ایون جے دو چار پانی دے پرمان رو بچی لے جان آپ نام مہلے دے سلوکی پڑھو رام گئو راون گئو جان کو بہو پروار جیسے جلتے بدبدا اپ جیبن سینید جگ رسنا جگ رچنا سب چھوٹ ہے جان لے ہو ری میت مطلب سدھے طورتی بات یہ کہی جا رہی ہے اس انسار گجر جانا ہے مک جانا ہے اسی رہی رہنا اس قسم دے بات ہو رہی ہے جے اسنو تھوڑا ایک بیوی چنا دے پکھ چلے کے آما مینو گرو گران صاحب دے بانی پڑن دماؤ کا یورسٹی سیٹنگ دے چھ بڑیا ہنڈیا دے اندر کوئی پانج کوری اسی لگاتار اس بانی نو پڑے آؤ سیٹنگ دے اندر سانو پڑا انوالے جڈے باوتے لوگ سیگے مطلب آور پروفیسرس I should say they were mostly openly saying they are atheist they are not believer at all سیدھے تاور دے کہیں دے سی کامریڈان کامنسٹھان انہ دا اس کے سمدار اچھان سیگا جو تو بانی پڑا ہوندے یہ دے چھ کوئی شک نہیں وہ اپنے سبجیکٹس نو پڑا ہوندے دے وچہ بڑے ماہر سیگے بڑی آنسٹ اپروش دے نال سب چیچا کر دے اس طرح پچھ پر اکثر انہیں باتیں کہنی جو تو گربانی دی چرچا ہونی گربانی نو ایک ساہیت دے تاور دے لینا انہیں ساہیت بیدہ دے تاور دے تو انہیں کہنا کی بانی کار موت دی انہیں پریزنٹیشن کیوں کر رہے ہیں او دا پھر انہیں ریزنے دینا کی کیونکہ انہیں دا مک جیڑا مقصد دیا میں ان پرپز دیا او ہے سانو رب یاد کرونا تے او پھر کی کر دے کہ موت دا ڈر دے کہ سانو رب یاد کرونا اسی سٹوڈنٹس ہی گے اسی پڑی گے لگا تار سالان دے سال ہوتے سوچیا بلکل گل ٹھیک ہے یہ دچھ ذکر دے ہی آرہے ہیں کی موت دا چرچہ ہو رہے ہیں موت دی جکر ہو رہے ہیں دکر کے رب یاد اندہ بندن موت نو دیکھ کے سما اپنی جاچے بتیت ہویا then we went to گرمت انسٹیٹوشنز او تھے سی گئے او تھے سانو کچھ گرمت دانشمندگی رکھنوالے مطلب گرمت سکول آف تھوڈ پرنائیاں ہویاں روحاں گرمک روحاں انہاں دی شیڈوئنگ دا موقع بنیاں سنگت دا موقع بنیاں جتو انہاں نے سکھی سکول آف تھوڈ دا پرسپیکٹیو ساٹے سامنے رکھیا چیز جاں تھوڑیاں اور کلیر ہویاں پتہ لگنا شروع ہویا او او پہلا جڑا اپینینس ہی گا او تھے بیس تی گلت ہو گیا کیونکہ گربانی دا جڑا موقع پرپزیا اوڑ رہونا تھے ہی نہیں گربانی تے نرپیتا دی گل کر دیا ہجے ہونے آپ سوہلا صاحب جدا پاون جو شبد ہے او سنوڑ رہے سے کہ پہلے شبد جو راگی ویر سماپن تک آ کے گئے اس نو تسی موقع سنے ہی نو پڑھو تم گاو میرے نرپاؤ کا سوہلا تو انو سوہلا یو گوایا جا رہے ہیں جڑا پہ رہت کرنا والا ہے جس گربانی دا جیست جس گربانی دا سنٹرل آئیڈیا میسیج اے ہوئے نرپاؤ جپا سگلپاؤ مٹا ہے جدے سنہچ اے لکھیا گیا ہوئے کہ بندے ڈڈڈا ڈر اپ جا ڈر جائی تاں ڈر میں ڈر رہا سمایی جو ڈر در ہے تاں پھر ڈر لا گئے نڈر ہوا ڈر ہوئے پاک ہے جس بانی نے منو کھنو ست دے دورتے کیا ڈریہ ہے جے ڈر ہو گئے اور ڈر 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 نہ من کا شور کیوں ڈر دا ہے ڈر ہوتے تاں جے کوئی ڈر بلا ہوئے ڈر ہے ہی کچھ نہیں ڈر نہ دی چیز ایکزسٹی نہیں کر دی ترتی تے تسری کیوں انو پاڑ دے اپنے ماندے بیچ پھر پتہ لگا اچھا کوئی ڈر نہیں کوئی پاہ نہیں پھر یہ سارا چرچہ کا دے واسطہ ہے پھر ہولی ہولی احساس ہویا گربانی دا مکھا شاہ موت دینی ڈسکشن کر کے سنو ڈراؤنا نہیں سنو موت بارے سمجھاؤنا ہے تاکہ اسی سمجھ سکیے ادروائز جدہ ہو جے حال حالات بندے بندہ کتھے اپنی سٹیٹ آف مائنڈ اس طریقے رکھ باؤں دا آپ تسی بہت بہت چیزیں پڑھو کبھیو باچ بینٹی پڑھ دےو اوڈیس سے ایک چیز پڑھ دےو کہ اکال پرک یاو واہ گروہ جی آپ ہاتھ دے مجھے ابری ہے منہو آپ ہاتھ دے کے ابار لے امیں پھڑ کے چکلے کس گلتوں کیڑی چیز منہو ستا رہی ہے جنہ دی تواریخ دے ویچ مرن منسا سوریاں حق ہے گلی کچھ نہیں مرنہ چوڑا بدلنے دو آتے ہی گل کچھ نہیں ہے جتھے نہ عمر افیکٹ کر دی ہے نہ کوئی even ہور رنگ دیکھو جڑا ڈار بھی ہے نا بندے دے ذہن ویچ گروہ مہراج کہنے دے موت دا ڈار واقع ہے چیز یہ جنوان ہے کوئی چوٹا نہیں ہے بندہ اس گل تو ڈر دا ہے تیر ڈرن دے بیسک ریزنز جسے وانی نے ایک ریزن دے سے آپ کیا جانا کیو مریں گے کیسا مرنا ہوئے آڈار مرنا تے ہے آخرکار ویدائیگی تے ہوئے گی آج جڑے فائیو ایلیمنٹس ایوالو ہوئے نا ایز لائف دے روپ دے وچھ دے گونا ڈسمنٹل بندے بٹ مائی فیئر ایز ہاو ایس گونا بی ڈسمنٹل اے ہونگے کیویں ریزن کی بنے گا کوئی بماری بنے گی کوئی انٹرنل ریزن بنے گا کوئی ایکسٹرنل ریزن بنے گا اس روپ دیچھے اے ڈارہ ہوندہ بندے اے پہ ہوندہ یا بندہ یرک دایا پر آپ جدو تواریخ پڑ دے اپنی سارے دی ساری تو انہوں پتہ لگے گا اے پہ دسدہ ہی نہیں کتے آج جاتے سی بہت ساری چرچامہ کر دے ہیں معافی مغانگا سڑے نا سی دو کلچر لیئرز دے وچ جیننے ہیں یہ جڑی ہیں دو کلچر لیئرز نے ایک ہے کی کلچر آف تھوٹ ایک ہے کی کلچر آف لینڈ ساٹھا موسٹلی آر ویہار پنجابیتی دی تربیتی چوندہ ہے میں جو دو میں کہنا ہے پنجابیتی تربیتی چوند کلچر آف لینڈ یہ تھے ہجارہ ہجارہ سال دا سبی آچار ہے پرانا اس سبی آچار نو گرو بابا جنے گربانی دے وچو دیا چنگیاں چیجیاں چنگے انش عمر کیتے نے پر دے نال دی نال جتے جتے درست کی دی لوڑا ہے بابا جنہوں سے سارے دی ٹرانسفرمیشن بھی کیتی ہے وہ سارے دی تبدیلی بھی کیتی ہے جدو اس لیول تے دیکھئے تے ہندہ کی ہے اسی سنساری طورتے جدو کوئی موت ہندی ہے ڈیتھ ہندی ہے تے ساڑے جنہوں سے کواناں کئی نیاسی کسی نہ دکھ اظہار کر دیا یا انہیں وے میں وہی شیئر سم سورٹ کندولسس سور سم سورٹ سم سورٹ سم سورٹ سم سورٹ سم سورٹ ارم پتی فیمیلیز او دی چے ساڑی ٹرادیشنال ویدنہ سی کے ایک بڑا ماد آیا ساتھ پیل اللہ فظن جی توڑا ہو رسی دکھ دے ہر لیوال دے جانے ہاں تو پیر سی کہیں نیا بڑی آن ہونی ہوئی ہے ایوانی سی اونہ چاہیی دا that's unacceptable ٹھیک ہے جی کہہ دینے ہیں کہیں نہیں ہیں پنجابی کلچر چرینے ہیں پنجابی زبان بول دینے ہیں اے سڑا سڑی رہو ریت ہے سڑا رہن سہن تا طریقے کارتا ہے ہمیں دی ہے اور بانی چاہ جائے گے گروہ تیک بہادر صاحب جدہ شبد پڑھ دینے ہیں مہراج گھن دے چنتہ تاکی کے جیہ جو انہونی ہوئے جدو انہونا کچھ ہے ہی نہیں کرے اے مارگ سنسار کو نانک تھیر نہیں کوئے اے مارگ سنسار ہے یہ سروپ دے چھ ساڑے بہت بڑے گرمت سکولر رہے نے پرنسیپل حرپا جن سنگھ آپ نے شاید نام سنیاں ہوئے لنبا سما شہید سکھ مشنی کالج دے چاہے پرنسیپل سیوا گیتی گرمت دے بہت مطلب اس طرح کہلو کی جو کچھ ہسی پیشلے کچھ سالہ چھ وڈ خواہی رہے ہیں یہ انہا روحان دا کچھ کچھ انہا دا کنٹریبیوشن ہے کچھ انہا دی ایفٹ ہے سارے دے بچ خیر وہ اپنے کتاب چھ ایک بڑی سندر ایگزامپل لکھ دے اے مارگ سنسار کو نانک تھیر نہیں کوئے کہ انہاں میں چنڈی گڑ رہے ہیں دا سی گا وہ دوں چنڈی گڑ حالی بس رہا سی جادہ نیسی ایریہ بس رہا تھوڑا تھوڑا ایریہ بڑھ رہا سی میرے بھی بھی تھی بسوں سی گی تو اس کے اندے کی چھوٹا ڈیڑا ٹو ویلڈر ویکل ہوندہ ہے سکوٹر کہلو وہ دے اتے میں تھی میری وائف دونوں جنے پنجاب بڑے پاس چنڈی گڑ جا رہے ہیں تو رستے جک فڑی لگی ہے تو سی جنہوں کہلو سڑک دے اتے کوئی بندہ جو میں ریڈی لاکے بیٹھا ہے تو بیچ کی رہایا بیچ رہا چھوٹے چھوٹے پانڈے کجے چپنیاں ہو جا سمان گرمی دیروتہ آ رہی ہے تو وائف نے ایک دم منہوں کے آکے یہ تو کچھ نا کورے پانڈے لینے نے کچھ چپنیاں لینے ہیں کیونکہ گرمی آ رہی ہے دو چاہ کچھ کار چپنیاں وغیرہ نہیں آگیا پانڈیاں تے دین واس تے جو میں ٹکڑ مٹی دے پانڈے یوز کر دے انہوں نے سکوٹر کھڑا کر لیا انہوں نے کچھ سمان خریدیا خرید کے اس نے اس نے چوڑی چپایا جو پایا تو میں انہوں پیسے دین لگا جب میں آم کر کے ماں یہاں دی تھوڑی آدتانہ پاک ہوندہ ہے اپنے کاردے پرتیوں بہت سنسیر ہون دیا نے تو کچھ چجھاں دی کئی باری شیورٹی ایکسٹرہ لینے لینے چون دیا نے تو وہ بکیدہ تارتنوں پوچھ دیا نے میرے وائف جیڑاو برتن بیچنالا شکس ہے سجن کہ ٹھیک نا چار دن چلوی جانگے متی آسا نہ ہوئے کہ تڑکے ہوند ٹوٹے جانے سرو پتے چھ تو وہ کہندہ بی بی جی جے ٹھوکر نانا لگی ڈگے نا کچھ اس کے سمدے نال تو عمر پر دی گرنٹی ہے ٹھیک ہے جی شیورٹی ہوگی ان ہویا کی وہ جمعی کے اندکار پہنچے شام پہ رہی سی گئی تو میں جڑا ہے کہ چابی کٹ کے وائف نو دیتی ہے وہ دور کھولنے لگی میں سکوٹر کھڑا کر رہا ہوں تو جی بات ہو رہی ہے تو جو دوں کی تے چابیل دو چار بے دور ہوں لاندی ٹرائی کی تھی لگی نہیں تھوڑے زور لگا کے لگایا چوڑے دا گریپٹ لاؤ گیا جیویں گریپٹ لاؤ گیا تھلے سیمٹ دی سلایب سے گی وہ دیتا ڈگا اوہ 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 اکدام کھول لیا سارے پانڈٹ اٹھے بھائے انہی بات ہوئی اکدام اچھی ساری بول کے کہندی کہندی لہ دیکھ کے نہ چوٹ بول دے کہندہ سیگا عمر پر دی گرنٹی ہے کہندہ میں ٹوکیا میں کہا نا پوری گلگا سی پوری گلگا ہے انہیں سدھے طورتے کیا سیگا ٹھوک کر نہ لگے عمر پر دی گرنٹی ہے جو سی سنسار دیکھ رہے ہیں نا ایدھے بچ کتے بھی تھوڑا جا بھی پا ہمیں انٹرنل سائیڈ تو پا ہمیں ایکسٹرنل سائیڈ تو جتھے کوئی مرڈ آجا کوئی باؤنس لگا جتھے کوئی مرڈ جا تکا لگا مرڈ جی کوئی چیز آئی سمجھو یہ گیم آور ہو جائے گی ایسے کر کے بابا جی نے بانی چکیا کہاں بساسا اس پانڈے کا اتنا کلاگت تھنکا بس یہ ایناک مرڈ جا چٹکائی چاہید ہے یہ ریالٹی ہے تو پھر اتھے بندہ کیوں احساس کرے انہوں نہیں ہو گئی پھر ہونا ہی ایسی گا جیڑے بندے ہوئے پانڈے نے جو اپجیو سو بینس ہے بینس نہ آیا ایتے یقینن طورتے بات یا جو آیا ہے آج مونوکرونک سوسائیٹی چرین کر کے ساتھ یہ حالت بند گئی جسٹ بی پوزیٹیو تھنک پوزیٹیو ٹاک پوزیٹیو لیو ہیپیلی آلویز ایچلی پی اٹنشن ٹوڈ پوزیٹیو سائید پہی ہمیں کیوں ہو سکتا ہے ملنا تے وہ چھوڑا زندگی تا دونا تے ایک مکشر دے روبتے چوند آیا ایتے پیر زندے نے دین آیا کہ اللہ دین نہیں رات آئے گی ایتے جنم ہویا کہ اللہ جنم نہیں موت ہوئے گی گرگن صاحب صدی طورتے کلیر نے جنمنگ تا مرننگ جنم ہے مرن ہوئے گا اگلے پڑا دی بات کریے مہاراج بیان کر دے مرن لکھائے منڈل میں آئے جن دن آئے سی نا اس دن تے سی گا کہ پائی رہنا تے ہے جو رہنا ہے پر جانا پکا ہوئے گا اے ودائیگی ہوئے گی اس روپ دے بچ اسے کر کے یقیناً تا عورتے گرگن صاحب مہاراج نے بچن لکھ دیتے مہاراج بیان کر دے جت دی ہاڑے تانوری ساہے لے لکھائے ملک جے کنی سنی دا موہن دکھا لے آئے جند نیمانی کڑیا ہڈاں کوکڑ کائے جند وہوٹی مرن وار لے جاسی پر نائے بندے اچھتے رکھ ایک گندھر بیوا ہونا ہے تیری رو دا ایک دن اس پرم رو تو سندیش آوے گا تیری رو نو کبجے بچ لائے نوازتے کبج کر نوازتے اس روپ دے چونو اپنے کبجے چلائے کے وہ ودائیگی دی کڑی تنو جڑی ہے وہ فیس کرنی پائے گی سو اے الٹیمیٹ ریالٹی الٹیمیٹ ٹرس جڑا ہے گروہ ارجن صاحب دی بانی چوار وارا سے سرو بچ پڑھتے ہیں میں جڑی بات کر رہے آسے گا جو دو گرمت دے سکالر سانو اس لیول تے پڑھاؤن دے تے سمجھاؤن دے وہ دس دے تو سی کدھی اپنے سکھ تواریک نو دیکھو تے آن دے نا یہ تھے موت توں ڈار موت توں پہ یہ چیز یہ چیز بلکل بھی کتے نہیں ملے گی ایوہ انہونی کئی نیس نو انہونی کمیں کمانگے آہ ریزن کر کے نہیں جانا چاہی دا اوہ کہیں دے اچھا گروہ ارجن صاحب دی شہادت بارے کی کہو گے اے ہو جا ریزن دے کسی نو نہ ملے کیا جانا کہ وہ مریں گے بندہ کہیں دے باقی دے ٹھیک یا کرونا ہویا نا پیچھے کچھ جانن والے اندھیاں موتاں ہویاں ورلڈ وائیڈ گلوبل سائیڈ تے میں گل کرا سنے ہیں ملے فلانا چلا گیا خیر سنے ہندہ خلوص ہندی محبت ہندی بندے انہوں اپنے لال جدت جدوں ہندہ اس ریول تھے کی جس سنے ہی نرسان جانسی گیا وہ نہیں رہا دکھ ہندہ آیا درد ہندی پیڑا ہندی کچھ کوئی شک نہیں ہے گا پر کئی بارے بھی کہیں انہوں ملے آیا سننہوں ملے آیا چلو اومد موت ہوئے ہوئے پر نہ بماری نہ لنا مرے اس وبا نہ لنا مرے اے وبا مطلب یہ لوگ بھی کی کہیں گے اس طرح کی ہوئے گا پھئی ٹھیک ہے گروہارکشن صاحب تا جیون دیکھو ہاں چاہت مار کے جیسی تواریخ قرید تے ہیں تے پتا ہے لگتایا کہ ویسے تے اورنگ سے سممن پی ایریا سی لگاتار مہراج نو حاجر ہون واسطے تے گروہار رائے صاحب تا آرڈ رائے سی گا کہ اورنگے کو درشن نہ ہے جو کہ یہ تھا راجہ تو تھا پرجہ جیڈا ان نے پریزیڈنٹ سٹ کیتایا جیون دے باپ نو جیڑ چا سٹے آیا اپنے راجسی لالچنو پورا کرنو اس تے پرامان دا قتل کر دیتایا سماج کیسا ہوئے گا لالچتے بندی جاگی نہیں مکدہ کران تھا ہوا دے ویچھے لوگ کی رشتے ناتے سنمند کیویں نباؤنگے انسانیت بالکل زہرہ طورتے پتا لے چلی جائے گی رسات لے چلی جائے گی جس کر کے نو پلیٹیکل کسے لیول تھے بھی ایکسیپٹنس نہیں کیتے جا سکتے ایکسیپٹنس نہیں کیتا جائے گا یہ تب بائیکارٹ کیتا جائے گا پلیٹیکل بائیکارٹ ہے اور ان سے بڑا تنگ اس گلتوں کسے روپ دے چھے گروہ صاحب جڑے تھے میری ملاقات ہوئے میں لوگوں نے دا سکا لو جی لو منوت نانک دا گدی نشین ویسیز دے گیا میں تھے ان ٹھیک ہے سب کچھ سب ودی آیا سویدہ تے بات ہو جائے اے ہو جی کچھ بات بڑھ نہیں رہی اخیر پھر دلی دی سنگدہ خط پہنچتا ہے اوہ چٹھی پہنچتی ہے لیڑی دستی ہے مہاراج حالات کوئی بہت احساسگار نہیں آگئے حالت اہی ہے کہ بماری فیل گئی ہے جے چک بڑی بوری طرح جڑا گورننگ سسٹم ہے ساردہ سارا اس لیول تھے بالکل شٹ ڈاؤن ہو گیا وہ ختم ہو گیا جو تو آپ ریسنٹ لے ہوتھے ہویا آپ ہوتھے کچھ نہیں لب رہے آپ بڑی دریاں مہینچ روڑ دیاں پھر دیاں سارا کچھ تو اسی کمپیریجن ویچ دیکھو گے یہ چیز پہلی بار نہیں ہوئی ہوتے جو تو گروہ صاحب لاہور جا کے سنبھال دینے لاہور کوئی لاشنہ نہیں سنبھال رہا گروہ ارجن صاحب سے سمیدی بات ہے پلیگ فیل دیا بالکل ڈاکومنٹڈ ڈاٹا بیس ساری گالہ ہے مہاراج ہوتے جا کے انہاں لوگ کاندے اس رسم اور عواج جڑے سیگھو انہاں سارے انہوں فالو کرواندے انہوں ساریاں باڈی سنبھال دے دوا خانے تمارداری سب کچھ اتھے ہوندہ اگزیکٹلی یہ چیز پہلی ہسی گروہ ارجن صاحب جو سامنے پیچھ دیکھ دیا گیا جو دے چیز باپ پر دیا تو پھر ڈیفنیٹلی والی بلٹی تھی سیگھی ایج داوی پڑھا آیا ایکسپوزر بھی ہے جنہ نے اتھے جا کے بستی بستی کوچھا کوچھا لوگ کاندی سیوا کرنی ایلٹیمیٹلی انہوں نے ایکسپوزر تے ملے گا تو گروہ صاحب بلکل بھی اس گلتوں کو جڑا ہے گا وہ پرہیزگار نہیں ہوندے ماں کیا اسی تواریخ نہیں پڑی لگ دا سنو احساس نہیں اس گلتا پھر یہ بھی ہے کسے دا جخم نل چلے جانا کسے دا کسے دوارہ قتل ہو کے چلے جانا انہونی بھئی گروہ تے ہاس پر ہے پھر کہ اللہ اے نہیں اور ہسٹری چاہ جاؤ سکھا دے بابت آجاؤ اور اگے آجاؤ سوئے ہے جانا بندے دا تے ہے ریزن مدر نیچر دس بنے ہوئے لا دوچکتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک تے اے بات ہوئی دوسرا اے کی جدو بندے نے گجرنایا جانایا انہوں جاندے ہوئے انہوں دیکھ کے ساڑے جیون دوچ سکھات مک پک جنہوں کہلو جیون نو سی ٹنگنل جین دی اگلے تصور واسطے او دی جا چاوے ایدھے اتھے گربانی نے فوکس جادہ کیتا ہے گربانی یہ کہہ رہی ہے جوہیں میں تھے کینیڈین سویل دی گل کرا منٹل ہیلتھ اس کام کر رہے ہیں کافی سمیتوں ہسی ہر روچ ہر چڑھ دے دن پی ٹی ایسٹی ورگیاں چی جان دے اتھے فوکس کر دے ہیں پائی پوسٹ ٹرمیٹک ڈیسارڈرز آ رہے ہیں ایک ہی ہویا کوئی اپیسوڈ ہویا اپیسوڈ دے بچے ہے کوئی فیملی چیز ڈیتھ ہو گئی کسی قسم تریقے دی بات ہوئی مورننگ نہیں ہوئی پروپرلی لوگ کی جخمہ تو جڑے وونڈ لگے سکے انہوں تو کیور نہیں کر پائے عجیب ہی وہ پین اور پیڑا نال کیری کر کے تو رہے جن دے سو ہون ہون انہوں اڈریس کیتا جائے جو دے اس لیول تیسی گربانی دے آشا پڑھ دیا جیڑے ٹریٹمنٹس آج جسیت تھے لیک لیک انہوں نے انہوں دے ہم دیکھ دیا پہنے سسٹیمک اپروچ یا ہور کسی اپروچ دے وچ وہ سارے دا سارا ایکچول لیول تے گربانی دے میسیج ہے جو اس لیول تے دیکھیا جائے تھے جتے مہرائی دی بانی احساس کرون دی ہے وہ کہ اندھے نے لوکانوں ایجوکیٹ کرو بانی ایجوکیٹ کر رہی ہے میں ہونڈے ہونڈ بیان کیتا جیڑی پہلہ بات کر رہے سے کہا کہ یہ مونوکرونک سسٹم اچرین کر کے کئی وار چیزیں بس ہی بلکل ہی پھل گئے سچ ہے جیو ایکزامپل روپج بات کرا تے جتے ہاں بیٹھے ہیں آہن کوویٹ تو بعد کچھ دوارہ اوپننس ہو رہی ہے دوارہ پروگرامز بغیرہ سے کرنے لگیا ہونڈ جاتر بیا بغیرہ دے کتم پروگرام ہوئے نہ ادروائز ویکنڈ دے بہتے پروگرام دے بڑے سیلیبریشن دے جتے گروگن ساہے مہاراہی دی بانی پڑھ دیاں تو مہاراہی جو کہن دے ہاں منوکھا زندگی پرابت کیتی یہ بڑی 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 آئی ہے یہ دے یہ دہ احترام کرنا چاہی دے یہ دی واقعہ چاہی سانو جڑی ہے پریز کرنی بڑھ دی ہے پر چیتے رکھے آجے کلے جنم نونا چیتے رکھیں یہ کچی جناڑ ہور بھی یاد رکھیں یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے بابا جی دوارہ بابا جی کہہ رہے جننی جانت ستھ بڑا ہوتا ہے مائے سوچ دی اولاد وڈی ہو رہی ہے پتھ بڑا ہو رہی ہے ہسی وڈے ہو رہے ہیں مہاراہی جو کہنے کل تک کد انہ سی گا آج انہ ہو گیا کل تک شریر کچھ آلی پنتالی پاؤنڈ دا سی گا آج پچ بن جا سٹھ پاؤنڈ دا ہو گیا ستر پاؤنڈ دا ہو گیا بڑا تے ہو رہے ہیں بڑے آئیتے ہیں اضافہ آتے ہیں اضافہ داریتے ہیں جننی جانت ستھ بڑا ہوتا ہے اتنا کنا جانت دن دن عود کٹتا ہے انہوں احساس نہیں گا جویں جویں شریر بڑا ہو رہے ہیں اتنا کنا جانت دن دن عود کٹتا ہے پھر کیا مور مور کر مور مور میرا شریر ہے میرا پوتی ہے میری اولاد ہے میرا پروار ہے اب اچھ گھنے دن نہیں نہیں اس لئے چھے سب قدرت دیس نظام بچایا تھے ادھے بچی مرج کرے گا اسنو قدی پولے کھیچنا رہیں مور مور کر ادھک لاد دھر جنہوں جادہ میرا کہنے ہیں تو لاد بھی جادہ لڑاؤنے ہیں مو جادہ ودہ ہے پھر اتھو ہی دکھ ساردہ سارا جنریٹ ہو کے ہوندہ اس روپے ساڑے جیون دے احساسان دے وچے جیڑا پیڑا بن کے روڑایا جدھوں کوئی ساڑا مو سنے اتھے کوئی سیکسام دی موت آگے اپنا چھاپا مار دیئے تھے اسنو جی اگزامپل لیول تے لینا ہوئے تے مولانا رومی دیکھ اگزامپل دینا میں اکثر وہ بڑی کمال دیکھ سندر اپنے دیبان چگہ لکھائیں دا ہے ہوندہ یہ ہے کہ وہ دیکھ دوست ہے میں پھر بنتی کریں گا کل نام کال دایا پتہ نہیں قدرت نے کنوں کیس امتحان چھپا کے امتحان لینا ہے اسے لئے سی نتنیم کر دیں اردہ سان کر دیں مال کا امتحان چھپائیں نہ جے پائیں تے امتحان جو سفل کر کے گھٹیں یہی ساری اردہ ساری پریرے سے گلتی سڑھی خیر وہ بیان کر دا کہیں دا کہ میرے ایک بڑا سنے ہی دوست ہے وہ دیکھوڑ عمر دے کافی سال گجرن تو بعد اولاد آئی پتہ بڑا پیارا لگاو نو پتہ بڑا قابل ہے وہ دی چرچہ کرتا ہے جتھے بیٹھتا ہے وہ دی انگلہ کرتا ہے زیادہ ٹائم وہ دنے سپنڈ کرتا ہے پر جو میں کرتاری قدرت ہے اونا جانا اے تو پچھاندی خیڑ ہے پتر دی موت ہو گئی فوت ہو گیا فوت ہو گیا بڑا دکھ لگا بڑا رویا بڑا کرلایا خیر ہسپنڈ وائف لوگ کی چرچہ کرنے زندگی ختم ہو گئی ہے نا دی یہ کس سارے جین گئے ہونا ہے سب ختم ہو گیا اس قسم دی بات ہوئی خیر رومی کہندہ ہے میں بھی سوچیا تھوڑا سماں دینا ہوا جبیں کچھ جخم ہیل ہوئے گا پھر میں تھوڑی اور مرم لاؤں گا اجے وار وار جخمانو کریدنا ٹھیک نہیں گا اکثر میں روج ملدان میں دو چار دن ملیا نہیں میں نے سنیہا آیا میرے اس عزیز میرے اس مطر دی کر دی دی بائیف تھا کہنے لگی کارا تو انہوں بلایا آیا میں چلا گیا گیا وہ آپ کرنے ہی گا وہ دی بائیف کارا ہے وہ کہنے لگی کہ ویر پائی جان گلتن ہوئے کہنی ہے میں نو لگ دا ہے تیرا دوست تیرا سجن پاگل ہو گیا وہ کہندی ہے مطلب اہمیں کیوں کہہ رہی ہے تو نو ڈاؤٹ دکھ ہے وہ رو رہا ہے رودن ہے سب کچھ ہے نورمل ہے وہ کہندی نہیں نہیں یہ سب انداد نورمل سی گا حقیقت یہ ہے کہ وہ تے ہن کل پر سو دا اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جو میں ہوئے کچھ نہیں اس ویرے ٹیم نل آئین آرام نل اٹھ دایا جو خان نو جی کر دا ہے کھان دایا پھر اپنے کامتے چلا جان دا ہے اس ویرے طریقے دنال وہ گلن باتاں کر دا ہے سب مہتے حیرانا میں نے تیرا لگن لگ گیا ہے کہ وہ تے پاگل ہو گیا ہے نظر وائز بندے اس شوق جو بندہ ہے اس قسم دنال وہ رومی کہیں دا ہے میں نے ہی ایک ہلپڑی اٹھ پٹی لگی میں کہا کوئی گل نہیں سیانہ بہت ہے بڑا عالم فاضل ہے بندہ زندگی تا تضربہ بھی بہت ہے پر کئی ور ہو جان دا ہے ہو جا ہے شوق جو بندہ گجر دا دے چھو خیر کہ اندھ میں اڑکیا وہ آگیا شام نو کر میں نو آکے ملیا وائف نو اپنے نو کہ اندھ شربت لے کیا وائف بھی حیران ہاتھ دے گیا جو اندھ موت ہوئی ہے شربت لے کوئی پارٹی تھوڑے چل رہی ہے پھر وائف انہوں کہیں دا ہے انہوں کہیں دا ہے دوست آیا شربت لے گیا انہوں کہیں دا کی کھائیں گا تو آئی تھے بیٹھ دیا کچھ گلہ کر دیا رومی خیر کہیں دا میں ہوتا ہاتھ فڑے ہاتھ فڑے کے میں کیا میں کیا میں تیر تو مافی مانگنایا معذرت چاہاں گا تیرے تو پر گلے یہ ہے کہ اسی بڑا بڑے اس کل تو پریشان تھے پشے مینے ساڑھی پریشان ہی دور کر کی ہویا یہ جان بھج کے کر رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں تو سانو خان واسدے یا اپنے آپ انہوں کسے اور چیزیں سہلاونا چاونا ہے آپ حیران ہوگے مارڈن جتوں سائیکالجی نوزی پڑھ دیا وہ کہیں دے بندے دا جتوں دکھ دے ایسا حالت جخاص کر کے موت روپ جتوں میسیج انہوں سنے ہی سجن کوئی بہت نیڑلا گجر گیا ہے سٹے اندر تین ترہ دیا سٹیٹیجز نے کوپ کر نماز تھے نمبر ایک جیڑی ہوں دی ہوں دی ڈینائل اسی کہنے ہیں no i can not tolerate it i can not accept it i will not listen it یہ بہت چنگی نہیں کہ کوئی یہ دے بچوں لوگ کی ایدر مطلب تھوڑے لیول تے ادروائز نیم پاگل ہو جانتے یہ وستہ بند دی ہے دوسرا دوسرا ہے گا ہے کی بندہ کہیں دے بھی اوکے ہونہ جڑا گجر گیا او دنال زندگی گجر گی میری انہوں پا پچھلی عمر جڑی ہونہ بچی ہے تا عمر جڑی ہے دپریشنے سے جینی ہے روندیاں ہویاں انہوں یاد کر کر کہ بس نیورے پرنے جویں کوئی گال کرے ہو رو دی گالے چھے ہوں گا رہا ہی نہیں پرنا آپہ ہونہ آپہ ویاد نہیں جانا کسے دے آپہ ہاں سیاہی نہیں کرنا آپ تھوڑا جا پنجابی سٹائل دا جڑا افسوس دا چورے دا رنگ دے ہوگے بالکل لے دے نیڑے آوے گا دیکھ تیسرا یا یونیورسل لیول تے سمجندی گال جڑی ہے وہ ہے اس ساری سچائی نو پوری طرح بیکھنا وڈی تصویر کر کے یہ تھے جنہوں مہارای نے بانیچ بیان کیتا ایسو اے سنسار پیکھنا سودھے سودھے رینگ چلو تم نتر کو تکا دیوئی ہے بارے بوڑے ترنے پہیا سب ہوں جملائے جائی ہے وہ بندے تو کڑی گل سوچ دایا مانس بپورا موسا کینو میچ بلئیا کھئی ہے مانس بپورا موسا کینو موسا کے دنے چوئے نو مائس ریٹ جویں ہند آیا تے جڑا میچ بلئیا بلا گیٹ چوئے تے بلی دی کھیڑے آج نہیں تے کل آخر کار بلی تگڑی ہے انہیں چوئے نو خواہ جانا کدھی چوہ بھی چتے بلی دیا کے موت تو کسے نے کوئی پار پاسکے اے واپرے کی جروع واپرے کی اس روپ دے وچ پر او دن آل کوپ کر نواز تے ڈنائے لے جانا نا 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 میں تو سننی نی خبر ہے یا ہو گیا تے ہون ہون دکھے چی رہے کہ رودن کر دیاں ہویا نا اے کوئی سجا تھوڑا پھر تیسرا طریقہ یا اس لیول تے سمجھنا ہاں پائی ایک قدرت دی کھیڑیا آونا جانا ایک کھیل دی تر آیا میں اب شبد کو تو کہاں گا بانی چوہور پر لٹلی تاریل اگزامپل دے رہا سکھا تو سی دور نہ جلے جائیے رومی لکھ دا ہے کہیں دا ہے کہ میں انہوں کیا میں کیا سی تیرے بارے بہت پریشان پشمین لگ دا یا تو اس شوق تو بار نہیں آ پائیں گا ایک ہی ہو گیا تینو تینو پتہ تیرا جوان پت مر گیا ہے تو شربت پی آ رہے ہیں میں نو تو دعوت دے رہے ہیں کہیں دا ہاس پہ آ ہاس کے جڑا میں ہاتھ فڑے ایسی میرے ہاتھ نو کوٹ کے فڑ دا ہے کہیں دا تو میرا مطر ہے تو میں نو پیار کر دا ہے بڑا فکر کر دا ہے سچے ہے بڑا دکھ لگا بڑا چورا ہویا لگا زندگی ختم ہو گئی سب کچھ مک گیا ایتھوں تک مان کیتا مر جاوا ای میرے مان میں تسیگا میں سارے دو بچوں گیاوا پر پھر میں رات نو ستا پہ آ تو ستا ستا سوچ دایا میری عمر کنی ہے پنجا سال اس بچے دی عمر کنی ہے بارہ سال ٹھیک ہے مجابی چون بارہ کٹ دے وہاں تو پچھے تھتی سال بچ دینے پچھلے تھتی سال میں جیئے بڑے ودیا جیئے میں ہس دا سی کھیڑ دا سی کھان دا سی پین دا سی سب چیزوں دیاں سی گیا اس تو بعد ایدی آمد ہوئی خور خوشی ہوئی خور چاہ چڑ گیا کھانا پینا ہنڈانا بکھرے کے سمدہ ہو گیا ہونے ودا ہو گیا زندگی تو ہی ہے آخر کار اس طرح سی گا ایک سپنا آیا سپنا ویکھیا اکھ کھل گئی سپنا ٹوٹ گیا بس انہیں ہیں ہونے سپنے دا چورا کوئی نہیں گا غم کوئی نہیں گا بلکہ خوشی ہے جو تو جکر جکر ہوئے گا سپنے دی چرچہ کرانگے پوری طرح پرہ نہیں کیوں ہی سب کو سی گا اس تو پہلنا بھی کچھ سی گا اس تو بات اس تو بات بڑا بھی کچھ ہے سمجھو وہ بچوں آیا تھے آکے ویدہ ہو گیا ایکچول لیول تھے یہ جڑی اپروچ ہے یہ بانی بار بار سانو سمجھا رہی ہے وہ بندے تو ہر چیز نو اپنی اپنی اونرشپ نہ سمجھ لیا کر ملکیت نہ سمجھ لیا کر اس ساڑک اس باڈی دی ملکیت نہیں ہے گی اسی ساڑک ہاں ساڑک اسی کسٹوڈین ہے دے اسی دی ٹیک کیر کرنی ہے پر وار دی بھی ساڑک کسٹڈی کسٹوڈین ہے ٹیک کیر کرنی ہو دی پر یہ مت جانو کہ بس انہوں اون کر دے ہیں انہوں اس ہی رکھاں گے سی اپنے طریقے چلاواں گے ساڑک مطابق ماراج گن دے نا ریالیٹی دے وچے اے ہے مور مور کر ادھ کھلاٹ دھر پیکھت ہی جمراہ ہو ہسا ہے تجھنا میر میر کر دا ہے نا تیرے سر تے بیٹا جمہ ہستا ہے تیرا تے ہے نہیں لے کے تے میں جانا ہے میرا سمانہ ہے یہ اگزیکٹلی لفظ گئے جاننا تہی جو کجا لے کے ترے پھرتے ہیں نا سارا یہ فیونل ہوم دا سمان ہے ایلٹیمیٹلی سب نے ایڈا شبد آپ نے شروعات جس سرون کی تاسی میں بار سنٹ رہا سیگا شری راک دا شبد سجن میری رنگ لے جائز ہوتے زیران ہم بھی ون جانڈو منی رومان چین ہی بان کیا یہ جیڑا جیران دا اجار دا واسہ آیا جیتے میرا سجن چلا گیا ہے ہم پی ون جان کہ اللہ وہ نہیں گیا آسان ہی جانا ہے جنہوں صاحب نے لیٹرلی طورتے بانی چھ بیان کیتا اللہ نہیں آ دے چھ آسان پے اتھے جانا اے او دا پانائی اس روپ دے ویچے اس ساری چیز نو جنس طریقے نڑبندہ پروسس کرے پھر گجرنا ایک قدرت دی کریا لگ دی ہے جس کریا دے ذریعے بندہ چیون دی وڈی تصویر اچھا اپنے کنٹریبیوشن نو کدی پل دانے گا تی کنٹریبیوشن اے ہندہ ہے جو میرے کلوں ودا ہوئے نے انہوں پروپر ودایگی دینی ہے انہوں دا تاسسکار کرنا انہوں دیاں سارے کریا کلا پروپر لی کرنے جیڑے دجھے پروارک میمبر نے انہوں سنبھالنا جدو انہوں دیاں یادان انہوں دے خیال بہت زیادہ جور پاؤن پھر بانی دے آشے چاہ کے اپنے آپنوں پھر گائیڈ کرنا جنہوں سے میں بچن کہہ رہے ہیں ہر ہٹ کی مالہ ٹنڈ لگت ہے ایک سکھنی ہو اور فیر بھریت ہے تیسے ہی ایک خیل خسم کا خسم دی کھیڈ ہے ہٹ دیاں ٹنڈان دی مال چل رہی ہے اس طرح کے دن آرہ ایک پاسے کھالی ہو ہو کے جا رہی ہے ایک پاسے پر پر کے آ رہی ہے بس ہمیں سمجھ کہ تے دادا دادی نانا نانی ماں پتا ودا ہو رہے نے پیچھے پوتا پوتی دوتا دوتی نو پوت انہ دی آمد ہو رہی ہے اس پوری تصویر نو دیکھنا ہے تے ریالٹی دے بیچ یہ پگتی ہے یہ بندگی ہے یہ جیون دا سی روپ دیچ نروہ ہے ترتی دے ہوتے اس سارے دی بابت اس سارے دی سکھیا دی بابت تس یہ تے کتر ہوئے ہیں فائنلی یہ ہے کسی اس روح نو جو ساڑ تو ودا ہوئی ہے اس میں اسے ایک سپریچول سی آف کر رہے ہیں تے دریئے اس سی آف دے وچ ایک ڈیٹیچمنٹ ہے نو ڈاؤٹ فیزیکلی تے ہو رہی ہے تے ہو چکی ہے ہونا ادھی ہاتھ مکتال دے ہوتے اپنے آپنو انہاک گائیڈ کر کے اجوگیٹ کر کے سکھیت کر کے اسی اس لیول تے لے ہونایا تاکہ منٹلی اسی ویک نہ ہو جائیے مانسک پتر دی پیڑا سنو جڑیے سندبد نہ کر دے درد جنا لے آوے صاحب رحمت کرن اس سندیشنو سی آز اٹیز گریب کریے اپنے جیون دے وچ پا سکیے تھوٹس وچ پا سکیے پروسس کر سکیے ایتی دلی اردہ سیا مکی جو میر جی گارہ سگے کہ دے ہو سجن اسی سڑیاں جو ہوئے صاحب سیو میل اس روح نو پرمروج نواز ملے اس اڈی دلی اردہ سیا این یک بنتیا نلخمہ ایتی میں آپ جو تو ازادت چاہاں گا آپ سموندہ سروت کرنواستے بڑا تنواد اتروایس ہوندہ تھی ہے کہ پا سکیے سب جسٹ ونسیو سٹارٹ انڈ رائیٹ وی فینش نوٹ ٹک دونٹ ٹک مور دن ٹین منٹس بٹھئیر ای تنگ میرے بھی میرے ایکسپیریونس تو بعد میں دیکھا ہے کہ آج پہلی بری کو میں کہ تینا سندیش نو سمجھن دا اس نو گراب کرن دیتے گل بڑی دور دیا دیبارے باہت ہون دیا سوی مالک نے اپنو ایک توفیقیت دیتی ہوئی ہوتی باستی مالک دے سے شکر گزارا پائی صاحب نان صاحب دا جاپ کر کے سمچی سمابتی کرن گے میں تڑ تو اجازت چاہاں گا کہہ دینا جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح